اسلام آلیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف حباسی کے ساتھ آپ نے پچھلے چند دنوں میں سنا ہوگا ایک جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جیجز کی خط کی باز گشتا ہے اس پر سو موٹو بھی ہو چکا ہے کال اس کی ہیرنگ بھی ہے دیکھنا ہی ہے کہ سپریم کورٹ اب اس معاملے پر کیا کرے گی اس پر بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے لاؤ منسٹر نے کہا کہ تصدق جلانی صاحب جو سابق چیف جسٹس اور وان مین کمیشن بنا تھا وہ ان سے پہلے رابطہ ہوا تھا بات ہوئی تھی اگری ہوا تھا کہ وہ کمیشن کو ہیڈ کریں گے پھر انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے آخر میں انکار کر دیا دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ خاجہ عاصف صاحب نے بھی ایک اسی طرح کی گفتگو کی ہے انہوں نے کہا جج سائبان بول رہے ہیں میڈیا بول رہا ہے تب کہا تھے جب میاں نواز شریف صاحب باہر تھے اس وقت کیا لوگوں کا ضمیر سویا ہوا تھا تو کیا ہماری ملک میں سیاسی پوزیشنز یہ بات ٹھیک ہے کہ سیاسی پوزیشنز جب لی جاتی ہیں تو کیسے لی جاتی ہیں وہ اس وقت لی جاتی ہیں جب کوئی سیاسی پوزیشنز لینے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ہر سیاسی جماعت اپنے مفاد کی پوزیشن لیتی ہے ہم شور میڈیا بھی ڈیوائیڈڈ ہے اس طرح کے معاملات میں پوزیشن ٹیکنگ میں آج ایک اور بڑا اہم باقیہ ہوا اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکیاں دی گئے ہیں اور کہا گیا کہ خطوط آئے ججز کے نام جس میں انتھریکس تھا یہ انتھریکس کا جو لفظ ہے یہ جب دوزار ایک کے بعد انتھریکس مختلف دفاتر میں بھیجا جاتا تھا ایک کا زہریلی چیز ہے جس جو کھلنے والا ہے یا جو اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے جس کی جان بھی لے سکتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کا جانا بڑی تشویشناک بات ہے کیا ہو رہا ہے اس وقت ملک میں ایک بڑا ہجان کیسی کیفیت ہے میاں جعبیل لطیف صاحب آج صاحب موجود ہے میاں صاحب اسلام لیتے ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ سکون تے نہیں ہے لیکن خیریت نلتے ہیں سکون تو خیر پورے ملک میں نہیں ہے سکون کمریچی ہونا ہے وہ لگتے ہیں ہی رہے ہیں میاں صاحب آپ کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتی ہے آپ کو کیا کون تحریک انصاف سے ہے نون سے کیونکہ جب دھاندی کی بات کرتے ہیں آپ کے الیکشن میں دھاندی ہوئی یا ایسا لگتا ہے مسلم لیت نون کا نہیں تحریک انصاف کا موقف آگے چلا رہے ہیں کاشف جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا چھ ججز کے خط کے حوالے سے کمیشن بنا از خود نوٹس ہوا کوئی اس پہ بات کرتا ہے کوئی دوسرا کہتا ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے بات اسی طرح کی ہے کہ کوئی بندہ بات کرتا ہے کسی ایشوز پہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ باغی ہے کسی کو کہا جاتا ہے یہ کونسی جماعہ سے تلق رکھتا ہے بھئی انصاف جو ہے کیا وقت کو دیکھ کے کرتا ہے یا چیرہ دیکھ کے انصاف ملتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے سب کے ساتھ انصاف ہو اور چیرہ دیکھ کے بغیر ہو آج آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس ایشو پہ ججز ایشو پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے یا کوئی کہتا ہے آپ نہیں کہتا ہے نہیں ہونی چاہیے دیگر اداروں میں بھی اگر کوئی اختلاف رائے مختلف شخصیات میں ہوتا ہے سیاست نہیں ہونی چاہیے اصول پہ بات ہونی چاہیے اصول والے بندے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیمران خان کو غلط سزائن دی جاری ہے میں وہی اگر اجازت دیں تو میں ادھر آ رہا ہوں بعد یہ ہے کاشف عباسی صاحب کہ اب بہت ہو گئی پاکستان کی اینڈ سے اینڈ بج گئی ہے اور ہم سب نے مل کے بجائی ہے آج اگر پچھتر سالوں کا پنورہ بکس نہیں بھی کھولنا تو دو ادوار کا کھول لیں ابسلوٹلی سترہ سے شروع کریں ٹھیک ہو گیا یہ ججز نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جستش شوقت صدیقی کے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے تھوڑا کہہ رہے ہیں بڑی زیادتی ہے یہ آپ اس طرح کریں کہ آپ دوزار تیرہ سے ستارہ تک اور اٹھارہ سے چوبیس تک آجیں مطلب دو ادوار کی بات کر رہے ہیں اور اس میں اگر اگزیکٹیو کہیں انوالو ہے وہ ننگی ہونی چاہیے اس میں اگر کسی ایجنسی کا کوئی بندہ انوالو ہے وہ ہونا چاہیے مگر کیا جسٹر شوقت صدیقی والا جو کیس ہے جس کا فیصلہ آیا ہے اس میں وہ بندے ننگے نہیں ہو گئے جنہوں نے دباؤ ڈالا تھا اور کیا ذکر کر رہے ہیں آپ خاجہ آصف صاحب کا خاجہ آصف صاحب نے کیا غلط کہا ہے کہ کسی کی کی ہوئے فیصلے جو ہیں مجودہ رجیم بھوکتے کیوں بھوکتے وہ کپ لہرانے والی جو بات تھی کیا وہ بندے ننگے نہیں ہیں اور کیا عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ جناب جنب باجبہ نے یہ سلوک کیا ہم کہتے ہیں جنب باجبہ نے یہ سلوک کیا جنب فیض کا بھی ذکر کر لیں اور آج اللہ حمدللہ وہ ذکر کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ جنب فیض بھی ہم پہلے سے کہہ رہے تھے جنب فیض ہم ذکر کر رہے تھے کہ پانچ ججز نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا نواز شیف دشمنی میں مگر اس سے رسوہ آپ کی سٹیٹ ہوئی آپ کا نظام ہوا اور پاکستان کی معیشہ ڈوب گئی آپ یہ کریں کہ چھے ججز کے خط اور پانچ ججز کے جو نام ہم لیتے ہیں ان کو کٹیرے میں لے کے آئیں ان کی انویسٹیگیٹ کریں ان کے فیضوں کو دیکھیں کاشف اباسی کے کتنے کیسز تھے جویل عطیب کے کتنے کیسز تھے اور اس میں دباو کون کون ڈار رکھ تھا اور اس میں بینیفیشری کس نے ہونا تھا یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد چیزیں رک جائیں گی مگر رکنا نہیں ہے اس طرح کاشف ایک سیکنڈ لیکن آپ کی حکومت تو سر اس وقت جو نظر آ رہا ہے ویسے لیٹس بی آنسٹ یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں دیکھیں اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کی تاریخ ٹھیک کرنی پڑے اس میں جو جو غلط ہوا سب کو جب تک آپ سزا جزا کا کونسپٹ اس ملک میں نہیں لائیں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا اور یہ میں بات آپ سے بالکل اتفاقات ہو اسی لئے میرے خیال ہے کہ جو صدیقی صاحب نے الزامات لگائے ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں جو آپ کے الزامات ہیں ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں کیوں نہ کریں ایک لارج فورم بنا دیں جو یہ دیکھے کہ پچھلے دس سال میں عدلیہ میں کتنی انٹیفیرنس ہوئی ہے کس کس نے دباؤ ڈالا ہے اور ججز آ کے بولنا چاہتے ہیں ججز بولیں اور اگر دوسرے لوگ اگر سیاستان آ کے کہنا چاہتے ہیں کہیں لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ یہاں پر لگتا ایسا ہے کہ جب تک اخلاقیات ہے کیا جب تک آپ کسی اور کے خلاف ہیں تو ہمیں قبول ہے یہ سارا عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے جو جن کیسز کا ذکر ہے چھے ججز کے اس میں سر اسی حسن اچھا ایک سیکنڈ مان لونا کاشا بھی ایک سیکنڈ ایند مان لوگا میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں پر میری ایک بات سن لیں صرف میں آپ سے میں نے گزارش کر دی کوئی تفریق کیے بغیر کہ دو ادوار مختلف جماعتوں کے رہے ہیں اور مختلف جماعتوں کو شکایت رہی ہے آپ کیوں نکالتے ہیں اس میں سے کہ یہ نکال لیں یہ رکھ لیں اس کی وجہ یہ ہے میاں صاحب کے سیاسدان نے جیسے خواجہ صاحب کا بیان ہے وہ ادہ بیان ہے وہ اپنے مخالفین کی طرف شارع کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کے خلاف ہوتا تو آپ چیختے ہیں پکارتے ہیں کہتے ہیں آج سال زیادتی ہو رہی ہے دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں پر گل ٹھیک ہو رہا ہے آپ سب سے بڑے یہاں پر کتنے پروگرامز میں آپ آئے ہیں اور آپ نے کہا بلکل اس کے اوپر بھی سزا دو اس کے اوپر بھی سزا دو توشہ خانہ پر سزا دو فلانی چیز پر سزا دو جو کہ فریبلس کیسز بہت سے بہت کمزور کیسز ہیں ادت پر سزا دے دی اگر اس پہ آپ کے دور میں ڈان لیکس تھا اس دور کا سائفر ہے آپ کے نہیں ماننے سر بات پھر فیکٹ کرنی تو بات کو ماننے آپ کریں آپ کے دور میں بھی توشہ خانہ تھا اس دور میں بھی توشہ خانہ ہے ابھی آپ سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ کسی نے کیا تھا نا جی وہ بھی ادارہ سرکار ریاستی ہے نا ججز کو بگایا گیا یہ ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر بالکل سزا ہونی چاہیے لیکن ہم یہ دیکھ میرا دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان اپنی طرف زیادتیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں دوسرے کی زیادتیوں یہیں رکھ جائیں میں یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ سپریم کورٹ حملہ کیس کا الزام ہے ہم پہ کہ ہم لوگوں نے حملہ کیا کیا اس سے کہیں زیادہ عمران خان نے عدالتوں پہ حملے نہیں کیے کیا سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ پہ حملے نہیں ہوئے کیا جبلی امراد فزقیلی حملہ کیا یس بالکل آپ دیکھیں چھتوں پہ قبضی ہو گئے آپ دیکھیں کہ دواریں پھلانک کے اندر چلے گئے آپ دیکھیں کہ مسئلہ لوگ جا کے بیٹھ گئے آپ دیکھیں کہ ریجسٹر گاڑی میں لانا پڑا آپ ایک سیکنڈ نہیں آپ کے دفتروں میں مریم نوازشیر صاحب ابھی پتھروں کے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پلیس میں یہی ہوں آپ جو حکم فرمائیں گے میں آپ سے یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ نہ دیکھیں کہ پنامہ پہ اکامہ پہ کیا ہوا نہ دیکھیں کہ منیٹرنگ جج بٹھا دیا گیا نہ دیکھیں کہ اس وقت بھی شوقت عزیز صدیقی صاحب نوک کرتے رہے اس وقت کے چیز جسٹس کا دروازہ آپ نہ دیکھیں کہ انہوں نے بار رومے آکے کیا کہا اور کیا یہ نہیں چاہیے تھا کہ جسٹس شوقت صدیقی صاحب کو بلایا جاتا اور کہا جاتا کہ کس بندے نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو آج یہ چھے خط کی ضرور پیش نہیں آنی تھی اور آج یہ کہہ رہا ہوں چھے جج چھے ججز کا خط اور یہ بھی دیکھنا چاہیے سر کہ کس کے کہنے پہ ججز کی تصفیریں لگا کر لوگوں نے جلسے کی بتا ہے کہ ججز کی تصفیریں لگا کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ جائے کیوں کیوں کہ بارا ان سے سیاسی اختلاف ہے نہیں ایک سیکنڈ رکھ جائیں کیوں کہ سیاسی اختلاف ہے یہ کشب باستی صاحب کیوں پیش آتا ہے آپ جب سر شوقت یہ آپ نے چودیس صاحب کے بارے نا 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 اس سے پہلے آج ہے جب آپ ہمیں سیسیلین مافیا کہیں گے آپ کے فیصلے بولیں آپ کی ججمنٹ بولیں ہمارے خلاف آپ جو انصاف کے تقاضی آپ کے ذہن میں ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں وہ پورے کریں آپ کو پتا ہے سیسیلین مافیا کب کہا تھا میاں صاحب کب کہا تھا میں خود کے کورٹ میں موجود تھا ابھی سزا نہیں ہوئی تھی نہیں نہیں سزا نہیں ہوئی تھی یہ کس کو کہا گیا تھا کس کو کہا گیا تھا یہ جب وہ آپ کے کراچی والے کیا تھے سینیٹر جنہوں نے کہا تھا کہ زمین تنگ کر دیں گے حاشمی صاحب نیال حاشمی صاحب انہوں نے جب کراچی بیان دیا تو سپریم کورٹ نے سوہ موٹو لیا تھا اور مجھے یاد ہے یہ الفاظ ایک سیکنڈ جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ الفاظ کون استعمال کرتا تھا سیسیلین مافیا ججز کو اس طرح اچھا ایک سیکنڈ یہ جملہ ٹھیک تھا کہ ہم آپ کے بچوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے جملے ٹھیک میری بھائی اس کو ناہل کیا سزا دینا اس کو اسی کے کیس میں کہا نہیں یا اس کے کیس میں نہیں نہیں ایک سیکنڈ وہ تو گارڈ فادر کہا تھا آپ کے کیس میں چلیں گارڈ فادر وہ پہلا جبنا وہ الفاظ اچھے تھے وہ اچھے تھے اگر لگتے ہیں تو کسی اور کے لیے میں کہہ لوں خوصہ صاحب کی میرا خواہل ہے اس میں تھا کہ بہائنڈ ایوری گریٹ فورچن ایک سیکنڈ پھر مجھے یہ بتائیں کہ صادق اور امین کا سیٹیفکیٹ کس کو دیا گیا تھا انسان فرشتے ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے مجھے یہ بتائیں کہ مجھے سب کچھ آپ کر دیں اور اوپر بیٹھ کے آپ کہیں کہ یہ یہ فیصلہ لکھ کے لاؤ ہمیں آرڈر ہے ہمارے پہ دباؤ ہے بھئی دباؤ اس وقت تھا تو رضائن کر دیتے اگر ایکشن نہیں کوئی لے سکتے تھے ایکشن لیا ہے سر کیا لیا ہے آپ لوگ یہ پرابلم ہے آپ کا بیان در بیان میں بیان در بیان میں آپ کو سنا سکتا ہوں جہاں آپ نے شوقت صدیقی سن لیں میری بات شوقت صدیقی صاحب کا سن لیں شوقت صدیقی صاحب کا بار بار ذکر آپ کی تقریروں میں آپ کے ٹی وی پروگراموں میں آپ کی پریس کانفرنسوں میں کم از کم ایک ہزار دفعہ آپ نے کیا ہوگا آج بھی کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں ان ججوں نے کیا کیا جب ان کو دھمکیاں نہیں شروع ہوئی انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو کہا یہ پچھلی حکومت میں سر سن لیں پچھلی حکومت میں بندیال صاحب کو جا کے ملے کہ سر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے انہیں کہا گیا کہ ہم بات کر لیتے ہیں تسیل جان دے اس ان خطوط میں لکھا ہے آپ نے خاتشات پڑھا رہی ہیں تی رومز میں بیٹھ کر ججز بات کر رہے ہیں اور کیا کریں ججز کاشو بڑی کمال بات وہ اپنے چیف جسٹس کو کہتے ہیں بندیال صاحب جو تھے ان کا دروازہ انہوں نے ناک کیا اس وقت جا کے ملے اجاز علیہ حسن صاحب وہاں میٹنگ میں موجود تھے یہ خاتمیں لکھا ہے یہ وہ ججز صاحب ہیں یہ وہ چیف جسٹس صاحب ہیں جو نو دس مئی کے مجرم کو good to see you کہہ رہے ہیں اتنے پاورفل تھے دو مختلف چیزیں ملا رہے ہیں نا نا ایک سیکٹ یہ وہی ججز صاحب ہیں جنہوں نے نو دس مئی کے مجرم کو پکڑے ہوئے کو کہا کہ رات ان کی مرضی کے یاران لوگ ان کے ساتھ رہیں گے یہ وہ پاورفل جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے پھر دوسرے تیسرے دن اس کو چھوڑ دیا اسلام آدائی کو چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی گئی ساتھ دیکھیں اب آپ اس کو صاحب آپ اس ایشو کو آپ پلٹسائز کر رہے ہیں ایک آپ کہتے ہیں ان ججزوں نے خات آپ کیوں لکھا رزائن کر دیں یہ کیا ارگومنٹ ہے میں نہیں کہہ رہا ارگومنٹ ہے کہ جاج لکھ رہے ہیں خات کے ساتھ ہمارے پر پریشر ہے اور آپ کہتے ہیں جی رزائن کر دیتے ہیں نا 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 کاشف ایک سیکن آج نہ آپ بطور اینکر بات کریں نہ میں کسی جماعت کا نمائندہ ہونے کے ناتے بات کرتا ہوں میں اور آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناتے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ ہوگا یا آج ہو رہا ہے اس پر پلیز بات کریں سر آپ کے خیال میں ججوں کو رزائن کرنا چاہیے کتن نہیں ابھی آپ نے کہا ہے کہ اگر نہیں بول سکتے میں اس وقت کے میری پھر بات آپ سمجھے نہیں ہیں میں اس وقت کے پانچ ججز کی بات کر رہا ہوں میں آج کے چھ ججز کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں سر ویسے آپ کے لاؤ منسٹر صاحب کا خیال ہے سر وہ جو کہتے ہیں نا وہ جواب دے آپ اتفاق کرتے ہیں سر میری ایک عرص تو سن لیں عرص سن لیں گے تو بات سمجھ آ جاگی کیونکہ میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں آیا نہ آپ ہیں ہم دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں ہم ایک بات کر لیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی جورت کی چھے ججز نے اور ٹھیک کیا ٹھیک کیا تو یہ لاو منسٹر کو ایک سکتے ہیں نا یار پھر آپ اپنی مرضی کا مطلب نہ نکالیں میں آگے چلتا ہوں احمد تو آپ کی ہے نسے میں ایک سکتے ہیں اس سے آگے چلیں نا میں نے تو اپنی جو میری اٹیچمنٹ ہے میں ایک سائیڈ پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو دباؤ ڈار ہے ذکر کریں کون ہے جو دباؤ ڈار ہے اور اگر دباؤ میں آکے انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے ان کے اس خط کے بعد اس کا کیا نتائج ہوں گے نمبر ایک نمبر دو آج آپ فرما رہے ہیں کہ جسٹس بندیال صاحب کو انہوں نے خط لکھا تھا نہیں کچھ گئے تھے ملنے یار سوری گئے تھے ملنے اور ان کا کوئی داد رسی نہیں ہوئی یہ کہنا چاہتے ہیں ان کا یہ خیالی ادھر سے کہا گیا تھا کہ اسی گل کر لانے کر لانے اور یہی بات ان کو ٹیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی کہی کہے دی اور وہی پر فائز جیسا صاحب سے بھی ملاقات سیپریٹلی کی سینئرٹو لی جسٹس اب آجیں مجھے یہ بتائیں کہ وہ چھے ججز میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جسٹس شاکر صدیقی کے زمانے میں تھے تھے کچھ ایسے بھی ہیں جب مریم نواز شیف کا کیس لگا تھا تب بھی تھے اس وقت بھی تھے کچھ ان میں سے ججز جب نواز شیف کے کیس پہ منڈیٹرنگ جج بٹھایا گیا تھا اور جو گفتگو ہوتی تھی اور جو آنا جانا اجنسی کے لوگوں میں ان کے ہاں لگا رہتا تھا تھے موجود تھے اور ایک سیکن بات اس وقت بھی ایک آپ کو تفریق کر دوں یہ ہائی کورٹ کے ججز ہے یہ سپریم کورٹ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے یاد رکھے گا جس طرح میاں صاحب ہائی کورٹ اسلامباد میں آیا تھا یہ اسی طرح جس طرح میاں نواز شریف ڈیل کر لیں تو میاں جویل لطیب کچھ نہیں کر سکتا اچھا ایک سکن یاد رکھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا محول وقت دے کے مجھے میرا ضمیر جاگتا ہے نہیں بلکل نہیں کیا چیرہ دیکھ کے ضمیر جاگتا ہے کیا مقصوص سوچ اپروچ کو پروان چڑھانے کے لیے میرا ضمیر جاگتا ہے کیا مقصوص کیسی میں ریلیف دینے کے لیے میرا ضمیر جاگتا ہے کیا میرا ضمیر اس سے پہلے اگر کبھی جاگہ ہے تو پھر آج بھی جاگہ ہے درست اور اگر میں نے جسٹس شاکر صدیقی پہ لبکشائی نہیں کی یہاں تک کہ میں اس کی بیٹی کی شادی پہ محض اس لیے نہ گیا کہ کوئی نراز نہ ہو جائے تو پھر مرے بھائی اس طرح اگر آپ پولیٹس سائز کریں گے خود اپنے آپ کو تو لوگ بھی پھر تنقید کیا کریں گے مگر اس کے باوجود میں ایک سگنیا روک سر یہاں پہ روک جائے اس کا مطلب ہے پھر آپ لوگوں کو تو اصول کی بات کرنی نہیں چاہیے جب آپ کا دل کرتا ہے آپ ووٹ کو عزت دلاتے ہیں جب آپ کا دل قطع دیلیں کراتے ہیں اچھا یہاں آجائے پھر تو اصول کی بات نہ کیا کریں تمہیں کو اصول پھر پی ایم ایل اینڈ نہ سکھائے کوئی بھی سیاسی جماعت نہ سکھائے کیونکہ اس میں ہر ملک میں اس ملک میں ہر سیاسی جماعت اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس ملک کے عوام کو بیچائے اپنے اصول بیچے اور اخلاقیات کا جنازہ نکال ایک سی ایم ایل رائٹ اور رانگ پہلے مجھے بھی یہ بتایا میں اسی بھی آنے لگوں مجھے بتائیں اور میں یہ اقرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے تمام پولیٹیکل جماعتوں میں کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں لیڈرشپ کمپرومائز ہے میری بات سن لو میری بات سن لو ہماری جماعت میں بھی کمپرومائز لوگ ہیں اور شاید زیادہ ہیں شاید اس لیے ہمیں پرابلم زیادہ ہیں مگر اگر تمام پولیٹیکل فورسز فیصلہ کر لیں کہ اصول سے انراف نہیں کرنے گے اپنی گردن بچانے کے لیے تو پھر شاید نہ چھ ججوں کو بات کرنے کی ضرورت پیش آئے نہ پانچ ججوں کو ہم ذکر کریں مجھے یہ بتا دیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ سیاسی جماعتیں کر لیں آپ اپنا فیصلہ خود کیوں نہیں کر لیتے ہم کر رہے ہیں آپ کہیں ہم ڈیل نہیں کریں گے دنیا بے شک ڈیل کر لیں میں اس وقت مجھے یاد ہے کئی لوگوں کو جالی ڈگری پر سپریم کورٹ نے جب نائل کیا اور سیٹوں سے فارق کیا مجھے یہ بات دوزار آٹھ سے تیرہ کے درمیان مجھے یاد ہے وہ شاید ساتھ جٹس آپ تھے چھوڑیں نام نہیں لیتا ہوں انہوں نے کہا میں نون میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں لیں گے انہوں نے کہا میں پیوز پاڈی میں چلا جا رہا ہوں اور ہم کہتے ہیں یار اچھی بات ہے کوئی سیاسی جماعت اصول کے فیصلے کر رہی ہے لیکن وہ اصول کو تھوڑے عرص ہی چلا پھر وہ لندن سے واپس آئے تھوڑے تھوڑے اصول یاد تھے پھر اس کے بعد کمپرمائزز شروع ہوئے اور آپ تو کمپرمائزز یہ ہیں سر آپ تو ڈیریکٹ ڈیلے کر گیا ہیں آپ تو 47 کی کممنٹ ہے آپ خود پتا ہے اس بات کا یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے میری ایک عرص سن لیں گزارش یہ ہے اور یہ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آپ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یا کرواتے ہیں جب آپ نتائج خود اپنی مرضی کے بناتے رہیں گے اور جب اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے اور گراتے رہیں گے پھر آپ کہیں معیشہ سمل جائے پھر آپ کہیں صفاتی کیا بجا ہے کہ میاں جاویل لتیب تو پتا ہو کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں لیکن پھر بھی آ کے یہاں پہ جیتے ہوئے 47 فارم کے اوپر اوٹھ لے لیں کیا بجا ہے میں ارس کرتا ہوں کہ اگر تو جاویل لتیف نے فارم 45 کا نتیجہ اور میں آپ کو محابرتن کہہ رہا ہوں آپ کو پتا آپ ہارے ہوئے الیکشن میں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ آپ کے دوست ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتا کہ وہ ہارے ہوئے الیکشن ہیں 47 کے اوپر خلف لے رہے ہیں اخلاقیات نہ ہوں گے یہ سارے ہیں میری ارس سن لیں اگر یہ ہو کہ میرے حلقے میں 35 کروڑ پیار لگا کے نوٹیفکیشن ملا ہو نتیجہ بنایا گیا ہو تو پھر میرے حلقے میں آئندہ کھڑا ہونے سے پہلے ہر بندہ سوچے گا کہ 35 کروڑ میرے پاس ہے تو آگے چلوں کچھ کیسز میں یہ ہوا ہوگا اور کچھ کیسز میں تو یہ ہوا کہ ساڑی تاڑینا گال ہو گئی ہے اس لیے تو اسے جل جاؤ گئے اور یہ ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ بہت یہ آپ تو مینورٹیز ہیں کمنٹ میں یہ کی بنیاد تو جو ہمیں جہاں مار پڑی ہے نا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب یہ تاثر ہو کہ اینہ نہیں جتنا ہے پھر آپ کا ووٹر سپورٹر اس سپریٹ سے اس جو جذبے سے نہ نکلتا ہے نہ کام کرتا ہے وہ لڑائی نہیں ہوتی نا وہ لڑائی میں نکلتا ہے وہ کہتا ہے یار میرا لیڈر میری ضرورت ہے میں چلے جاؤں ہوں وہ کہتا ہے ضرورت ہی نہیں میری ایک دوسرا ایک اور element بھی ایس ہے کہ وہ کہتا ہے یار مجھے آپ لولی پاپ دیتے رہیں لڑائی کے آپ میرے پاس آکے مجھے سمجھاتے رہیں کہ یہ جرنیل ہے ذمہ دار اس ملک کی طبعی کے ووٹ کو ہم نے عزت اللہ نہیں آئندہ یہ نہیں ہوگا اور آپ جا کے ڈیل کر کے آگئے ہیں وہ کہتا ہے پھر یار تو اسی اگر ڈیل نہیں کرنی ہے میں آپ کو ووٹ کیوں ڈالوں نکلتے ہیں پھر یہ بھی ہوتا ہے پھر اس کا بھی جواب لیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہفتے میں یا تین دن میں تین سزائیں آئیں الیکشن سے پہلے الیکشن گزرا ہے تو موتل انہی سزائیں شروع ہو گئیں آپ کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا دیکھیں نا یہی ہوا تھا نا میں وہی ارز کرنے لگا ہوں یہی ہوتا میری ارز سن لیں بھائی ایسی سزا ایسی جاتی ہے ایسا نہیں تھا ایسی ہی تھا سر آپ کے میاں صاحب کو کیسے بتاؤں والا عزیزی آپ ایون فیلڈ سر مسئلہ یہ میں آپ کو صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہی ہوا پہلے بھی آپ کے ساتھ بھی میں کہہ رہا ہوں ٹائم دیکھیں میرے لیے ڈیڑھ سال لگا مصوف کے لیے ڈیڑھ ماں لگے یہ ذرا تھوڑا سا یہ بھی ضرور معازنہ کر لیا کریں کہ میں جیل کٹوں ڈیڑھ سال کوئی کٹے ڈیڑھ ماں اور اس کو رلیف مل جائے ڈیڑھ ماں میں مجھے رلیف ملے ڈیڑھ سال بعد اسی جیل سے میری اپیل کتنے عرصے سے اندر ہے ایک سگر یار میری بات تو سنو میں کرتا ہوں وہ بھی بات میں ان کیسز کیس تو ایک آپ کو بھی پتا ہے ایک کیس میں رلیف مل گیا دوسرے کی گرفتاری ہے تیسرے کی سزا بھی موجود ہے یہ لگے کہ چھے آٹھ میں نہیں اس حال بھی لگ سنگا ہوں نہیں لگیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ چھے سال کے بعد آپ میری اپیلز کی باری آئے سنی جائے کیوں کہ آپ ملک سے باہر ہیں نہیں جو یہاں تھے جو یہاں تھے ان کے کیس پہلے ہی فارق ہو گئے تھے جو یہاں تھے ان کی سنی گئی تھی نہیں سر مریم نواز اور سفدر صاحب کا کیس پہلے چار سال بعد چار سال بعد میرے بھائی چار سال بعد اور یہاں تو چار مینے نہیں لگے بھائی آپ یہ دیکھیں کہ آج نیب کا پروسیکیوٹر یہ کہے کہ سزا موطل ہو جائے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے آج تو پھر لڑلہ نہ ہوا سر آپ کے کیس میں میرے کیس میں میرے کیس میں اگر کوئی کہے تو اس کو کہا جائے یہ لڑلہ ہے آپ کی بات سو فیصد درست ہے دونوں کیسز میں نیب نے یہی کام کیا جہاں آنڈر ملا کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ جہاں آنڈر ملا بیہ جاؤ بیہ جانے نہیں کمال کیا آپ نے میرے میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ بھائی میرے اگر مجھے آپ کہتے ہیں کہ پراسیکیوٹر نے آپ کے کیس میں کہا کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے تو مجھے کہا گیا کہ ڈیل ہوئی ہے آج پراسیکیوٹر نیب کا کہہ رہا ہے کہ مجھے اس مطلی پر کوئی اتراز نہیں ہے آج ڈیل نہیں ہے ہوئی ہوگی تو پھر یار بات سیدھی سی ہے یہ بات کرنی چاہیے دیکھیں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ نیب جو نیب ان سزائیں دلوانے میں اتنی چھلانگیں لگاتی ہے پھر انقلابی نہ بنے بھائی سو ان کو کنٹیسٹ کریں نا کیسز کو جا کے پھر نواز شریف نے جو ابھی آپ نے بات کی تھی نا ایک کہ آپ جرنیلوں کے مطلق آپ اسٹیبلشمنٹ کے مطلق آپ اس وقت کے پانچ ججیز کے مطلق بات کرتے ہیں تو آج آپ بات نہیں کر رہے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں جو سکت ہمیں سوٹ کرتا تھا اب ہمیں سوٹ نہیں نہیں سر وہ سکت ہماری سیاست کے خلاف تھا سر اب ہماری سیاست کو سپورٹ کرتی ہے کشم میں بات اور کرنے لگا تھا میں سیاستدانوں کی بات ہی نہیں کرنے لگا میں ووٹر کی بات کرنے لگا تھا میں کہتا ہوں کہ ریاست کے لیے پالیسی سازوں کے لیے سٹیک ہولڈر کے لیے یہ بڑی الارمنگ بات ہے خوفناک بات ہے کہ آج ڈیویلمنٹ کو کوئی نہیں دیکھ رہا آج آپ کے کاموں کو کوئی نہیں دیکھ رہا آج دیکھ رہا ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کون بات کر رہا ہے کس قدر غم و غصہ لوگوں میں پایا جا رہا ہے یہ تو سب سے بڑی چیز آپ کو بیٹھ کر سوچنی چاہیے آپ کی پارتی کو بیٹھ کر سوچنی چاہیے یہ ایسی کی چتھ کر بیٹھے ہیں جو ان بیانیاں لے کر ہم چاہ رہے تھے ہم نے بیانیاں اٹھا کے اس کے آگے لے دیا اور ہم آج کدھر آگئے ہمارا کمپرومائز جو کرنا تھا جو آج غلط ثابت ہوا ہمارا کمپرومائز کرنا یہ تھا کہ اگر اقرار کر رہے ہیں کاشف عباسی صاحب کہ میں اے پولٹیکل ہو گیا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں میں آئندہ غلطیاں نہیں کروں گا میں نے اعتبار کر کے میں آگے بڑھا مگر لوگوں نے اس پہ یقین نہ کیا میرے یقین کرنے پہ آپ سے اتنا نہیں تھا اگر تو یہ ہوتا نا کہ جناب غلطی ہوگی میاں صاحب تانو زبرستی سے اضامت دیتی ہیں گو کہ میرا یہ ماننا ہے لیکن اس کو ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے کہ کوئی بھی سیاستدان جو ہائی پروفائل پولٹیشن ہے ان کو اپنی منی ٹریلز دینی چاہیے جو بھی ہے لیکن وہ ایک علاہ دا بیس ہوگی ماضی کا قصہ ہو گیا آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ پیچھے آج جائیں ہم جانے ہیں ہماری سیاسی مخالف جانے ہیں ہم آئیں گے اپنی کیمپین کریں گے الیکشن جیتیں گے آپ نے کہا نہیں انہوں اندر پاؤ وہ اندر جائے گا آپ آج بھی مطالبے کر رہے ہیں کہ اس کو سزائیں دیں اس کو باہر نہ آنے دیں آج بھی آپ نے اس کے یہ سوچا اور ڈیل یہ کی ہمارا مخالف اندر ہوگا ہمیں فری فیلڈ دی جائے اور ہم اس اکیلے اس فیلڈ میں ناسکے اسی پہلے نمبر تھے آنگے تو اسی پھر بھی تیجے نمبر تھے آئے نہیں کاشا ابھی سن لیں ابھی سن لیں یہ بات اور میں آن اوت کہنے لگا ہوں یہ بات بات یہ ہے کہ یہ تو کہیں بات ضرور ہوئی ہوگی کہ جس پروسس سے تیزی سے آپ نے ہمیں سزائیں دیں غلط طریقے سے سزائیں دیں غلط سزائیں دیں اگر ہم دس سال بھی لگے رہے ہیں تو وہ سزائیں ریورس نہیں ہوں گی ہمیں اسی طریقے سے ریلیف ملنا چاہیے جس طریقے سے تیزی سے سزائیں دیں گئی تھی یہاں تک تو بات مجھے سمجھ آتی ہے لیکن جو اگلی دیمانڈ ہی نا اس کے ساتھ آپ کو مریم سنا دوں مریم نواز کہ لیول پلائنگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب عمران خان جیل میں ہوگا جب عمران خان بھی اسی طرح ہوگا کہتا ہوں میں بات کرتا ہوں میں خود کہتا رہا ہوں میں کیا کہتا رہا ہوں میں یہ کہتا رہا کہ ہمارے مخالف کو اندر ڈالے میں کہتا رہا کہ لیول پلائنگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب ہمارے خلاف ضرورت سے زیادہ ذہن سازی لوگوں کی کی گئی کہ یہ چوڑ ڈاکن لٹے رہے ہیں یہ محبے بطن نہیں ہے یہ لوگ محبے بطن ان کے مطلق جب تک آپ بتائیں گے نہیں لوگوں کو لوگوں کو کی ہوئی ذہن سازی جو ہے وہ میاں صاحب جو ذہن سازی میں معافی چاہتا ہوں سر میں بہت آپ کے لئے دوزار اٹھارہ کا الیکشن ذہن سازی کے بعد ہوا سینٹر پنجاب کس نے جیتا پورا مسلم لیگ نون نے پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں کون تھا الیکشن والے دن سب سے بڑی پارٹی آپ تھے وہ تو ازاد لوگوں کو بٹھا بٹھو کے دوسری حکومت بنا دی تھے سارے بائی الیکشن کون جیتا اور ہارا کون سٹنگ گورنمنٹ تحریک انصاف کی ہاری مسلم لیگ نون اور کہا مریم نواز صاحبہ نے کتنے فخر سے کہا تھا ہمارا ٹکٹ چلا ہے سار یہ باتیں برانی ہو گئی نہ کریں یہ باتیں آپ کی پارٹی ادھر ہی تھی آپ کی پارٹی کا ٹکٹ چلتا تھا آپ اپنے آپ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں کسی اور کو نہ روئے ہمیں کسی اور نے یہاں پر لائے ہیں آپ لے کر آئے ہیں اپنے فیصلوں کی وجہ سے دیکھیں یہ بات درست ہے کاشف عباسی صاحب کہ جو ہماری پالیسی تھی جو ہم نے اداروں کو ریلیف دینے کے لیے اپنی گردن پیش کر دی ان کی طرف بڑھنے والے ہاتھ اپنے گریبان کی طرف لے آئے لوگوں نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا لوگوں نے کہا کہ جو آپ کہتے تھے جو اسٹیبلشمنٹ یا باقی اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ جو کرتے رہے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ یا آئین قانون کے ساتھ جو کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا ہمیں قبول نہیں ہے یہ حقیقت ہے مگر مجھے یہ بتائیں کیا ہم نے مسلح جدوجہد کبھی کی تھی نہیں نہیں بھرکو ٹھیک بات ہے سر یہ تو یہ کلدہ بیس ہے نا 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 کاشف ایک سیکنڈ مسلح جدوجہد کے اوپر نا جائے میں ایک جملے میں بات ختم کرتا نا مئیڈ کو نوبر میں لائنیں کروس کی کہتے ہیں جب کبھی آپ غصے میں آتے ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا میں غصے میں نہیں روٹین میں تانہ دیتا ہوں چلیں تانہ دیتے ہیں کبھی کبھار غصے میں آ کر یہ کہا کریں کہ نو دس مئی اس جماعت کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا اور یہ بڑا غلط کیا اور میرا تو یہ ماننا دیکھیں اس کے معرکات اپنی جگہ کسی کے گھروں میں گھسنا آگے لگانا کسی کی فیملی کو ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا یہ کسی ملک میں قابل قبول نہیں ہو سکتا نہ سیاست کے لیے نہ کسی اور چیز یہ قابل قبول نہیں ہے کوئی بھی جماعت ہو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئیں ان کو الیکشن نہیں دیئے گئے آئین روندہ گیا دو سوبوں کے الیکشن کرانے دیں پھر بھی پھر بھی کسی کے گھروں میں آپ نہیں گھسکتا یہ ریڈ لائنز ہیں یہ ہر دنیا کے ملک کی ہر دنیا کی سٹیٹ کی ریڈ لائنز ہیں میاں صاحب جا کے بیٹھ گئے اسی پارلیمنٹ میں لوگ دیکھ رہے ہیں باڈی کورکر بھی دیکھ رہا باہر والے بھی دیکھ رہے ہیں کیا آ رہے گی اخلاقی پوزیشن دنیا سمجھتی ہے کہ میاں صاحب اپنی سیٹ تک نہیں جیتا ہے کدھر جائیں گے کیا کر رہے ہیں کاشف ایک سیکنڈ یا اب بار بار میں سنتا رہا ہوں آپ کے پروگراموں میں دیکھیں میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگاؤں کہ نواز شیف کو ہٹانے کے لیے نواز شیف کی حکومت نہ بنے نواز شیف کی جو پاکستان کے اندر ہوا ہے جن جن لوگوں نے کیا ہے جو جو شامل ہیں انہوں نے نواز شیف دشمنے میں خالی نہیں کیا انہوں نے ریاست کی بربادی کی ہے اس خطے کی بربادی کی ہے ایک کام کریں سر میاں صاحب پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر ایک مطالبہ کرتا کہ میری دونوں سیٹیں منسیرہ اور لاہور ان کا فرانسک آرڈٹ میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ فرانسک آرڈٹ دونوں حلقوں کا سر آپ کے کہنے پہ ہوگا نہیں نواز شریف کے کہنے پہ ہوگا آرڈر دے اپنے بائیٹ ہوگا جو میرے کہنے پہ ہو سکتا اب میں بات تیار ہوں جس پہ آپ اینے 114 اینے 115 کا کرا لیں سر اڈے کینٹ تے تے افغانستان دی سیٹ دا آڈٹ نہیں ہو سکتا پاکستان دی دا چکتا تفیر باس کرو یار پھر جنہوں نے نواز شریف صاحب پھر آپ مطالبہ ان سے کریں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اپنے بھائی ساتھ بیٹھیں گنے اسیمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کھائیں اچھا یہی نواز شریف نے تاکہ یہ تانے یہ تانے نہ ملیں کہ نواز شریف صاحب ہارے ہوئے سکتا کہ اس نے اس الیکشن پہ جوڈیشل کمیشن بنایا اور با اختیار بنایا مگر اس کے باوجود بھی کسی نے نہ مانا آج کسی رہا مان لیں گے جہاں مان لیں گے سب اس کے بعد تاکہ انہوں نے آکے اس کے بعد دھاندلی کی بیعث ختم ہو گئی تھی پاکستان نہیں ہوئی تھی صاحب میں تو اسی ملک میں قام کرتا ہوں آپ اس ملک میں رہتے ہیں وہ بار بار سے کرتے تھے ابھی بھی یادہ انہیں کہا کہ جی اب بلکل فیصلہ آگیا ہے ہم اس سے disagree کرتے ہیں لیکن ہم حالہ یار آگے چلیں جو کہ دونی بات نہیں ہے ہر یہ بات سنیں میری بات سنیں کل کوئی فیصلہ آئے گا جس سے آپ اختلاف کریں گے لیکن مانتے ہوئے آگے چلیں گے یہ وہ سیچویشن مجھے ایک بریک لینی ہے لیکن میں یہ ماننا ہے کہ میاں صاحب کھڑے ہو جائیں کہاں یار یہ میرے دو علکے ان کا فورنزک کر دیں مجھے اب اچھا پھر یہ مان لیں کہ ہم نے زیادتی کی تھی جوڈیش کمیشن جو بنا تھا اس کا فیصلہ دروس تھا ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں پھر بنانے کے لیے تیار ہیں آو کہیں کنڈیشنز کیوں لاندھر کسی حکومت ہو حکومت نہیں کہنی پہلے میرے پیرانو آتھلا سبادہ آکاتے میں بنا گیا پھر یہ کہیں کہ دوزار اٹھارہ میں کمیشن بنا لیں ٹھیک ایک بریک لے لوں میاں صاحب ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک ہوا داپر صاحب میاں جاویل لتیف صاحب موجود ہیں میاں صاحب یہ جو ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جناب میاں صاحب آڈٹ کرا دیں کیوں نہیں کرا دیتے ہیں آپ کو بتا کہ آپ پر الزام یہ ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے یہ ایک منورٹی پارٹی تھی تیسے نمبر کی پارٹی کو حکومت دے دی گئی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ سہولتکاری ہو رہی ہے ابھی بھی ایک سسٹم کے اندر پنجھا پنجھا سالدیاں سے زوان ہو گئی ہیں اندر بیٹھا ہے کیا سہولتکاری ہے اس وقت سہولتکاری ساری آپ کے لیے ہو رہی ہے اگر پہلے سہولتکاری پر بات کرنیے تو میں سہولتکاری اڈیالہ جیل میں کسی اور کو یہ میسر سہولتیں ہیں جو لگزری لائف وہ اڈیالہ جیل میں گزار رہا ہے فرنیچر سے لے کے فرنیچر کے کلر سے لے کے اس کے مشکتی اس کے ڈاکٹر اس کے خوراق تک اور پھر اس کے بعد کیا اڈیالہ جیل میں کسی اور قیدی کو ایک ہفتے میں چار چار دفعہ ملاقاتوں کی اجازت ہے اور آج جو چھے ججز کا خط ہے یہ بھی دیکھا جائے کہ انہوں نے کتنا ریلیف اڈیالہ جیل والے کو دلوایا ہے کیا کسی اور قیدی کے لیے آپ پھر ہی بات کر رہے ہیں آپ ان چھے ججز کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اس کی سائیڈ کہیں کیونکہ اس کو ریلیف دیتے رہے ہیں نہیں نہیں میں یہ نہیں بات کر رہا میری بات کو پلیز گوھر سے سنا جائے سر اگر توڑا زیادتی ہوئی کسی نے ریلیف دے چھڑے آتے چل گی گالا ہے نہیں نہیں میرا کہنا یہ ہے کہ بھئی اڈیالہ توڑے اپنی پارٹی تھے لوگ وکیل کہنے نے کہ ایک ایک دن میں دو دو دن گیارہ گیارہ بجے تک آپ نے کوٹ لگا کے سزائیں دینی ہے عدت میں سزا دے دی آپ نے وہ خدا دا خوف کرویا جب سزائیں دلوائی جاتی ہیں تو پھر ہمیں بھی رات کو ایک بجے سزا ہوتی ہے انیف عباسی صاحب کو دیں نہیں اس کے علاوہ بھی آپ قبرو اسلام کو دیکھ لیں باقی لوگوں کو دیکھ لیں جب سزائیں دینے پہ آتے ہیں یا دلوانے پہ آتے ہیں لوگ تو پھر اس طرح ہوتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں ہاں میں مخالف ہوں اس بات کا کہ آپ ایک ہفتے میں کیا ایمرجنسی قیامت آگئی تھی کہ بھئی آپ نے ایک ہفتے میں تین سزائیں دینی تھی اور آج پھر اسی طرح سزا دین سزا دین تو آپ کہتے ہیں سزا کیوں دی ریلیف دین تو آپ کہتے ہیں آپ تو کسی حال میں خوش نہیں میں خوش ہوں اس حال میں کہ آئین قانون کے مطابق کام کو چلائیں تو میں خوش ہوں آپ کی منشاہ کے اور مرضی کے مطابق چلے ورنہ تو یہ پرسیل لیگ انہیں بارہ یہ سمجھا دیا میں کہ ہم ججوں کی تصویریں لگا کے ان کو گالی نہیں کالیں کاشف بلکل تصویریں ان ججز کی لگنی چاہیے ان جرنیلوں کی تصویریں لگنی چاہیے اداروں کی نہیں لگنی چاہیے جنہوں نے اپنے فیصلوں سے ملک کی بربادی کی اور یہ حقیقت ہے ان سیاستدانوں کی بھی تصویر ان سیاستدانوں کی ان صحافیوں کی سب کی سر سب کو دیکھیں ایک ٹروز کمیشن بنا دے پھرے بن جانا چاہیے اچھا دیکھیں بڑی نیکی کر جائیں اور تاریخ میں زندہ رہ جائیں جسٹس کاضی فائز عصہ جو چیف جسٹس ہیں جنہوں نے آسکہ نوٹس لیا کاش دو ادوار ایک وہ نہیں کر سکتے یہ آپ کی حکومت کر سکتے ایک سکنڈ آپ کی حکومت کر سکتے وہی حکومت کرنے کے لیے تیار ہے کر دے نوٹیفائی کریں کا فرق پڑتا بنا دے کمیشن پہلے نے جو نوٹیفائی کمیشن کیا تھا اس کا کیا بنایا بات بات وہاں سے شروع ہونی ہے نہ کریں بات جہاں سے شروع ہونی ہے وہ آپ کو بھی پتے مجھے بھی پتے میں جتنا بات تیار ہوں وہ آپ کے علم میں ہے نہیں میں کرنہ لیاں گلنہ کرنے ہیں ست اور تسی کھلونا چند دینے کھلو جاؤ تے بڑا کچھ ہو جانتا ہے یار اسے کنی دفعہ کھڑے ہوئے ہیں اور ساڑھیاں لتاں کنی دفعہ انہیں کٹی ہیں لیکن اس کا فائدہ آپ کو سیاسی کتنا ہوا اوبر دی پینیڈ افی ایرز یہ بھی آپ یاد لیکن اب معاملہ یہ ہے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سیاست کو فائدے کی بجائے ریاست کو فائدہ دیں اب وہاں آگئے ہیں بنایا نا سر بڑے کہتے تھے ٹروت کمیشن بننا چھے بنا دے بنا دیں بنا دیں تاکہ کام یار کہیں سے شروع ہو جائے سار میں نے ترڑی بنانا ہے کسب لو میرے کول ہوندھا تو میں ہون لکھ دا کہ میک اٹروت کمیشن ایوریون شوڈ اپیئر اور سابق کوئی آلہ ترین ریپیٹیشن والے چار پانچ جاج بٹھا لیکن آپ کو شباز شریف صاحب نے بنایا او بھائی اچھا وہ بھی آپ کے لئے ہیں نہیں میرے ہی ہیں مگر مجھے یہ بتائیں کہ وہ بنائیں گے نہیں بنائیں گے کنوں نے بنانا ہے پتہ نہیں آپ کو کھلونا سکھو بھائی کھلونا جی تو کھلون دے سا اوہ دو کہندے جی زیادہ کھلون دے جی تیجے ہونہ نہیں کھلون دے کہندے جی ہونہ کھلون دے کہونے جی سار یہ بڑی بیس پیاس چلتی رہے گے بریک لیں لیکا دو آپ کے ساتھ